یا عبادی الذین آمنو ان عرضی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت ماؤس سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی نستعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسجد المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبیہهم باحسان الالی ومدین اما بعد فعود باللہ السمع العالم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفتی اثبتوا اللہ الذین آمنو بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ حضر نگرامی موت کے بعد کیا ہوگا اور برزخ کے حالات کے تعلق سے بات چل رہی ہے گدشتہ درس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ عذاب قبر برحق ہیں اور برزخ کی زندگی کا آگاز ہوتا ہے قبر سے چنانچہ قبر کے احوال کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے آئیے آج معلوم کرتے ہیں کہ قبر کے احوال کیا ہیں حضرین قبر ہر انسان کو جانا ہے دنیا کیا یہ مسافر منزل تیری قبر ہے تی کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے ہر ایک کو قبر میں جانا ہے موز سے کس کو رستگاری آج نہیں تو کل ہماری باری ہر ایک کو باری باری یہ نوبت آنا ہے جہاں جانا ضروری اور یقینی ہے اور جا کے واپس نہیں آنا بھی یقینی ہے وہیں پر جا کر ہمیشہ رہنا ہے اور یہ قبر خود اس کی زبانی انا بیت الوحدہ میں تنہائی کا گھر ہوں انا بیت الوحشہ میں وحشت کا گھر ہوں انا بیت الظلمہ میں تاریکیوں کا ظلمتوں کا گھر ہوں انا بیت دودھ میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں جہاں کوئی بہترین آرام کرنے کے لیے بنگلا نہیں اور نہ ہی نرم گرم بستر ملے گا ہر ایک کو ایک سا حالت میں وہاں جانا ہے اور وہاں جا کر ہر ایک کی اصلیت کھلتی ہے اسی لیے شاعر نے بہت خوب کہا ہے جاگورِ غریبہ پہ نظر ڈال باعبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت جا جا کے غریبوں کی قبر پہ جا کے عبرت کی نگاہ ڈال تو یہ حقیقت کھل جائے گی کہ وہاں امیر غریب چھوٹا بڑا مرد عورت بادشاہ حکم محکم سب ایک ہی حالت میں ہائیں جاگوری غریبہ پہ نظر ڈال باعبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت تربت یعنی قبر کسی بادشاہ کی قبر کو ڈھونڈ کے دیکھ پوچھ اس سے کدھر تیری شانِ حکومت شانِ حکومت کہاں ہے کل تجھ میں گھڑا تھا جو غرور آج کہاں ہے بڑا غرور تھا اور اپنے حکومت پہ سلطنت پہ بڑا ناز تھا غرور تھا کل تجھ پہ جو غرور سوار تھا آج کہاں ہے آئے کاسا وہاں سب کو جانا ہے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے ہر ایک کو وہاں پہنچنا ہے دنیا کے کاروبار دنیا کی ڈیوٹیاں دنیا کے یہ رشتدار و اقارب دنیا کے گھر بنگلے تخت و اتخت تاج سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہنچنا ہے اور یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے یہاں جو کامیاب آخرت کے سارے مراحل پہ کامیاب ہو جائے گا حشر و نشر میں کامیاب ہوگا پل سرات پہ کامیاب ہو جائے گا میزان اور ترازوں میں کامیاب ہو جائے گا جہنم کے عذاب سے بچنے کے لئے کامیاب ہو جائے گا ہاؤزے کوسر سے پینا اس کو نصیب ہو جائے گا یاد رکھئے یہ اول منزل ہے یہ پہلا مقام ہے یہ قبر ہمیں اور آپ کو بتا دیتی ہے کہ آگے کے حالات کیا ہونے والے ہیں آگے وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا قبر ہمیں بتا دیتی ہے حضرین اگرامی اسی لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں اشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ دس صحاب اکرام جن کو لسان نبوت نے دنیا میں ہی حین حیات میں جنت کی بشارت دے دی ہیں اور ان میں سے باقی لوگوں کو ایک بار یا دو بار بشارت دی ہو لیکن حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے تین تین بار یا چار بار دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ عثمان اگر آئندہ کوئی بھی نیکی نہ کریں جنت ان کے لئے ہے اللہ اکبر ایسے صحابی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر کا تذکرہ آتا قبرستان کے پاس جاتے اتنا روتے اتنا روتے ان کی گھنی داڑیاتی تر ہو جاتی تھی پوچھنے والوں نے پوچھا کہ عثمان آپ کے سامنے آخرت کا تذکرہ آتا ہے جنت و جہنم کا تذکرہ آتا ہے لیکن آپ تو اس وقت اتنا نہیں روتے ہیں لیکن قبر کا تذکرہ آیا قبر کے پاس سے آپ گزریں قبرستان پہ آپ گئیں تو اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کیوں حضرت عثمان نے ہی کہا کہ دیکھو یہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا ہر جگہ کامیاب ہو جائے گا یہاں نجات پا گیا ہر جگہ نجات پا جائے گا اسی لئے میں اس قبر کے تذکرے سے اتنا روتا ہوں حضرت عثمان انسان جب مرتا ہے مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کے لئے لے جایا جاتا ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم تو جسم کو کفن پہناتے ہیں لیکن فرشت روح کو کفن پہنا کے لے جاتے ہیں انسان کے مرنے کے بعد اس کو کفن پہنا کے لے جایا جاتا ہے قبرستان کی طرف ابن المبارک نے سند سحی کے ساتھ سوائد الزہد میں ذکر کیا ہے کہ مومن کو جب کفن پہنا کے کندے پہ کھاٹ پہ اس کو لے جایا جاتا ہے وہ کہتا ہے اسریعو اسریعو جلدی کرو جلدی کرو مجھے جنت اور نعمتوں کی طرف جلدی پہنچا دو یہ دنیا کے جھمیلوں سے میں آزاد ہو گیا اب مجھے آخرت کی نعمتوں کی طرف جلدی لے جاو اسریعو بھی اسریعو بھی جب اس کو لحد میں رکھا جاتا ہے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے لحد کی مٹی زمین اس سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دنیا میں تو مجھے چاہتا تھا میں بھی تجھے چاہ رہا ہوں دیکھ روئے زمین پہ تو مجھے تو محبوب تھا نیک تھا اچھا انسان تھا یہاں تو آیا ہے اب میں جو تجھے چاہتا ہوں اور اس کے لئے اچھے سے اچھا انتظام ہوتا کہ اسے آگے بات آ رہی ہے اور اگر کافر انسانیں فائدہ ماتالکافر وہ حمل اس کو اٹھا کے جب کندے پہ لے جایا جاتا ہے اور جو منافق ہے مشرک ہے گنے گار ہے وہ کیا کہتا ہے ارجعو بھی مجھے لے کر مجھاو آپس لے کر آؤ آپس لے کر آؤ مجھاو مجھاو وہ چیکتا چلاتا ہے اس کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کی قبر کی مٹے اس سے بات کرتی ہے اور اس سے کہتا کہ تو میرے پاس ناپسندیدہ ہے تو روئے زمین پہ بھی میرے لئے ناپسندیدہ تھا آج بھی تو میرے لئے ناپسندیدہ ہے جہاں جانا ہے کوئی وہاں پر کام آنے والا نہیں ہے کام آئے گا تو ہمارا عمل ہمارا عمل نبی نے فرمایا میت کا پیچھا کرتا ہے اس کا عمل اور اس کے گھر والے اس کے عمل اس کے ساتھ جاتا ہے اس کے گھر والے تدفین کے بعد واپس آ جاتے ہیں وہاں پر صرف انسان کا تنہ تنہا عمل ہی کام آئے گا چاہے کتنے قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو بہت دیر تک رہنے کے باوجود بھی نمناک آنکھوں سے وہ غمغین دل لے کر آخر کار واپس آ جائے گا تنہا چھوڑ کے وہاں تنہا جانا ہے اور تنہا جا کر ہمارا جو عمل ہے وہی کام آنے والا ہے اسے لئے پیرنوی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ان حالات کو احوال کو محسوس کرتے بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرواتے بھی تھے محسوس کرواتے تھے اور کیا کرتے تھے اور کرواتے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہیں صاحب اکرام کو قبر کے حالات کے تعلق سے آپ نے آگاہ فرمایا چنانچہ حضرت برہ بن عاصف رضی اللہ تعالی عنو فرماتے ہیں ہم ایک جنازے میں شامل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے ابھی قبر کھو دی جا رہی تھی تھوڑی تاخیر ہو رہی تھی آپ بڑے بہت متفکر اور بہت ہی گویا کہ آپ محبے فکر ہیں بہت فکرمند طریقے سے آپ گویا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ آسمان کی طرف نگاہ کبھی اٹھاتے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی زمین کو کھڑیتے بہت متفکر گہری سوچ میں آپ گویا کے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو یا اخوانی یا اخوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے کہ ہم بھی رونے لگے یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی اللہ اکبر نبی نے اتنا رویا کہ زمین تر ہو گئی اس کے بعد آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثلہ دفا عدو لمثلہ دفا عدو اس کے لیے تیار ہو جاؤ اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ اس گڑے کے لیے تیار ہو جاؤ اس قبر کے لیے تیار ہو جاؤ آج اس کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے حاضرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ اکرام کو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں بہت زور سے قہقہ لگا کر ہس رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اگر تم موت کو یاد کرتے تو ایسے نہ ہستے اور تمہارے لیے لذتوں سے فائدہ اٹھانا بہت بدمزہ ہو جایا کرتا تھا تم دنیا کے چیزوں سے فائدہ نہ اٹھاتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کر دوں اور تمہیں قبر کی چیک و پکار قبر کے عذاب تمہیں دکھایا جائیں اگر دکھایا جائے تم مسکرانہ بھول جاؤگے ہسنا چھوڑ دوگے دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دوگے اور مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دوگے دفن تک نہیں کروگے چھوڑ دوگے لاشوں کو اگر تم قبر کی حالات کو دیکھ لو سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے ان احوال کو صحابہ اکرام کو گاہے بگائے آپ نے ان کو معلوم کروایا اور بتایا کہ دیکھو قبر کی یہ حالتیں ہیں حضرین قبر میں جب ایک انسان کو رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے قبر اس کو بھیجتی ہے دبوشتی ہے جس کو ذمت القبر کہا جاتا ہے قبر اس کو دبوشتی ہے دونوں طرف کی مٹی اس کو دبوشتی ہے صحیح روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرتیں سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی نے فرمایا ان کی تدہین کے بعد سرزر سے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ فاکبر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ماجر آہا ہے کہا کہ قبر ان کو دبوش رہی تھی تو میں ان کے لئے دعا کرنے لگا تو اللہ تعالی نے کشادگی عطا فرمایا جبکہ یہ صحابی ہے اس سے نبی نے فرمایا اگر قبر کے دبوشنے سے کوئی نجات پاتا سب سے پہلے سعید بن معاذ جبال سعید بن معاذ نجات پا جاتے لیکن یہ وہ صحابی ہیں حاضر اللہ تحرق بموتی العرش جن کی موت سے عرش الہی ہل گیا اور شہیدہ فی جنازتہی سبعون الف من الملائکہ ستر ہزار فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کیے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ حضرت سعید کا وزن کہا گیا اتنا ہلکا ہے کہا کہ تم تو بظاہر کندہ دیئے ہوئے ہو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ستر ہزار فرشتے جن کے جنازے میں شامل ہیں اللہ اکبر اور ایسے صحابی کو قبر دووچ رہی ہے یاد رکھی اہل علم نے لکھا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی اور دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ قبر کا یہ بھیجنا ہر ایک کے لیے ہوگا لیکن مومن کے لیے ایسا ہوگا جیسے قبر اس کو گلے لگا رہی ہے گلے لگا رہی ہے اس کو تکلیف نہیں ہوگی جیسے کبھی ہم نے معلوم کیا قبر اس سے بات کرے گی قبر کی مٹی اور زمین اور کہے گی تو میرے پاس محبوب ہے گویا کہ گلے لگا کر قبر استقبال کرے گی اور جو مومن نہیں ہے گنے گار ہے کافر ہے فاسق ہے فاجر ہے ظالم ہے جابر ہے گنے گار ہے اس کو یہ مٹی دبوچے گی اس لیے اس کی فسلیاں ہڈیاں سب چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جائیں یہ تو ہوا قبر کے بھیجنے کی بات ہے پھر اس کے بعد قبر کا فتنہ ہے قبر کا فتنہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور آخری انسان دفن کرنے کے بعد جاتا ہے پلٹ کے پلٹ کے جاتا ہے یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ آخری انسان جب پلٹ کے جاتا ہے یہ کہنا کہ اتنے قدم پہ جانے کے بعد دعا کرنا چاہیے یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہے چار قدم جانے کے بعد چالیس قدم جانے کے بعد دعا کرنا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے یاد رکھئے حدیث میں ہے کہ جب انسان آخر انسان یا آخر میں جانے والے انسان دفن کر کے جب جاتے ہیں کتنی دور اس کے وضاعت نہیں ہے یہاں تک کہ اس کو اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے زندہ کیا جاتا ہے اور میں نے کہا کہ یہ غیب سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں کیسے ہوتا ہم معلوم نہیں کر سکتے ہیں یعنی کیسے اس کو بٹھایا گیا وہ تو اندر اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی جگہ آیا نہیں ہے یاد رکھئی یہ احوال آخرت احوال برزق احوال قبر یہ غیب سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں اللہ تبرک تعالی اس کو فرشتے بھیج کے اٹھاتا ہے زندہ کرتا ہے یعنی اس کے ارود ڈال دی جاتی ہے یہاں تک کے دفنہ کے جانے والوں کے پیر کی آہٹ سنتا ہے اور اس کے بعد اس سے سوال کیے جاتے ہیں قبر کے تین سوالات یہ بہت اہم ہے ان کی دھویا کے سارے تعلیمات اسلامی میں سے عقائد عقائد کا سارا چیپٹر اس کے اندر ہیں قبر کے تین سوالات ہم الگ سے قبر کے تین سوالات کو معلوم کریں گے اس کے بعد قبر کے تین سوالات کے جوابات جب وہ دے دیں اس کے لیے جنت کے بچھونا بچھا دیا جاتا ہے نیک انسان ہے اس کے عامال اچھی شکل میں آتے ہیں کہتے میں تیرے عامال ہوں تیرے ساتھ دینے آیا ہوں اور اس سے کہا جاتا نم کا نوم العروس جس طرح سے پہلی رات کی دلہن سو جاتی تو سو جا بھینی بھینی خوش باتی ہے جنت کے یہ خڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور وہ جنت سے محضوظ ہوتا ہے اور اس سے کہا جائے گا تجھے تیرے سب سے محبوب تجھے اٹھائے گا آرام سے سو جا آرام سے سو جا اور اگر برا انسان ہے اس کو مدگر سے مارا جاتا ہے اس کے بد عامالیہ برے شکل میں آ کے اس کو ڈراتے ہیں مارا جاتا ہے ستر گز نیچے جاتا ہے زمین اس کو دبوشتی ہے بھیجتی ہے فرشتے اسے متعین کر دی جاتے جو بہرے ہیں اندھے ہیں یعنی چیک چلا وہ سنیں گے نہیں اسی طرح سے وہ اندھے ہیں وہ دیکھ بھی نہیں پائیں گے تم آواز کرو من سماجت کرو کچھ پائدہ ہونے والا نہیں ہے یاد رکھئے اور اس سے کہا جائے گا جب سوالات کے جوابت نہیں دیں گے تو کیا کہا جائے گا اس سے تو یہاں پر جہنم تیرا ٹھکانہ یہ دیکھ اور جہنم کا بچھونا بچھا کر اس کو مسلسل عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے قبر کے سوالات کے جوابات جو دے گا کون دے گا کیسے دے گا اور جو نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا اور قبر کی یہ تین سوالات لگتا بہت آسان ہے لیکن سارا عقیدہ سارا منحد اسی تین سوالات میں ہے اسی کو دین کے تین اصول کہا جاتا ہے دین کے اصول مراتب بھی یہی ہے انشاءاللہ ان کو ہم مستقل طور پر الگ سے معلوم کریں گے دعا رب العالمین سے اللہ تبرک ہمیں اور آپ کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے آمین سبھانے اللہ بحمد شہدو اللہ الہ اللہ انت اصطق فرقاتو بلائکو صلی اللہ نبی محمد